دیتے ہیں جبکہ ہر آنے والی نعمت پہ اللہ کا شکر کر کی آجیز ہونا چاہے اور آجیز آجیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب فتح مکہ ہوئی فتح مکہ ظاہر سی بات ہے ایک شخص جس کو بڑے مزدومانہ طور سے اس کے ساتھیوں کو اور اس کو اپنے وطن اپنے شہر اپنے پیدائش کی مخام اور قابل جیسی جگہ سے نکالا گیا تھا مکہ سے اب وہ واپس آتے ہیں آج تو ان کے بدلے کا دن ہے ریونج لیا جائیں گا اور اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق ساتھ آپ اپنے اوٹ پہ تھے اور آپ کے نظریں جو ہے نیچے جھکی ہوئی تھی اور اللہ کی حمد و سنہ کر رہے تھے آجیز ہو گئے تھے اپنا وطن اپنا ملک مل گیا اب ایک بادشاہ کی حسیت سے اندر داخل ہو رہے ایک ذمہ دار ایک زہر سی بات ہے کہ انسان کو جس کو رات کے اندھیرے میں اپنا وطن چھوڑ کر بھاگنا پڑا ایک طرح سے آج وہ واپس آ رہا ہے اور اس شکل اور اس حال میں کہ جس کی چاہے جان لی جا سکتی ہے جتنوں کو چاہے زندہ چھوڑا جتنوں کو چاہے مار دیا جائے اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حال ہے کہ آپ نیچے دیکھتے ہوئے داخل ہوئے اوٹ کے اوپر آجیزی ہر نعمت پر آجیز جو بندہ ہوتا ہے نا تو اللہ اس کو اور رفت دیتا اور موچا کر دیتا اور جب انسان تقبر کرتا تو اللہ دے کر ایسا جھٹکا دیتا ہے اس کو کہ پھر وہ بولتا نہیں سکتا ہو سکتا لوگوں کو لیکن دل میں صرف کرتا ہے کہ بہت بڑی غلطی آئندہ نہیں کروگا